سٹارٹ تقریباً ایک لاکھ سے سٹارٹ کیا تھا تو اب ماشاء اللہ پچاس لاکھ تک پہنچ چکے ہیں ہم لوگ جیسے جیسے ہم لوگ جو ہے آگے بڑھنے ہمارے ساتھ لوگ اور بھی شامل ہو رہے ہیں اس میں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے جتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں ہماری کوشش ہے ان کو شامل کریں مونیبہ ایک یونیورسٹی کی طالبہ ہیں مالی حالات کے پیش نظر ان کے لیے تعلیم اور ان کی والدہ کے لیے گھرے لوگوں معاملات چلانا آسان نہ تھا ایسے میں ان کی گھاؤں کی رہائشی تسمیہ بی بی کے گھر میں قائم ایک چھوٹا سا کرخانہ اہم سہارا بن گیا دو تین سال سے میرے اتمنٹ بیمار ہے میں پورے گھر کا نظام میں خود چلا رہی ہوں سہارا تو میرے بچے پڑھتے ہیں سارے چھوٹی بچی ہے میری میجر تلسیمیہ والی ہے اس کو بھی سہارا علاج کروانا سہارا کچھ کرنا میں یہاں بھی کام کرتی ہوں اس کو بھی چلاتی ہوں ساتھ یہ تو شکر الحمدللہ ہم لوگ یہاں صحیح ہیں کہ تسمیہ کے گھر کے اندر وہ عورتیں بھی ہیں جو مردوں کے چھانہ بچانے ہیں زلہ ہریپور کے علاقے شاہ مقصود کی رہائشی تسمیہ بی بی نے دس سال قبل دستکاری کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنایا آنے والے سالوں کے دوران محنت اور یکسوئی سے اپنی مصنوعات کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر منوا لیا سب سے پہلے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو چار شالوں سے سٹارٹ کیا تھا چار شالیں جو ہے میں لے کے گئی تھی یہاں پہ کسی نے مجھ سے خریدی تھی پھر میں جو شوک پیدا ہوا کہ یہ کڑھائی میں خود بھی کروں اور ساتھ لڑکیوں کو بھی سکھاؤں اور اس کے ساتھ جو ہے میں کام کر سکوں ان کے گھر کی بالائی منزل پر قائم دستکاری کا کرخانہ درجن و خواتین کے لیے مستقل روزگار کا ذریعہ بن جکا ہے بیکس اینڈ بیکس کے نام سے متعارف کردہ ان کا برینڈ علاقائی کشیدہ کاری اور دستکاری کے باعث ہر طبقے کی خواتین میں خاصے مقبول ہیں جن کی قومی اور بین الاقوامی دستکاری نمائشوں میں مقبولیت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے موسیقی ہمارے علاقے کی ایک ارم فاطمہ تھی ان کے پاس میں گئی ان سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کرو کے احن کے ساتھ جو ہے کام کرو دزائنر کے ساتھ تو میرا فرس ٹائم تھا گر سے میں فرس ٹمپائر نکلی ہوں اس ٹائم تو وہ پھر مجھے احن کے لوگوں نے سپورٹ کیا پھلکاری کیا ڈزائنگ انہوں نے ہمیں سمجھائی اور مجھے ریک لے کے دیا وہاں پہ مہنگئی میری فرسٹ ایگزیبیشن جو تھی وہ پشاور کی تھی پھر اس کے بعد آساسا بادبان کے ساتھ میں نے کچھ ٹریننگز واہرہ لیں انہوں نے کلر کمینیشن پر ہمیں ٹریننگز دیں بزنس کیسے ہوتا ہے یہ بادبان کے عباسی صاحب نے ہم لوگوں کو ٹریننگز واہرہ دیں اور چیمر آف کامرس نے میرے ساتھ بہت سپورٹ کی میں انٹرنیشنل ایگزیبیشن بھی کر کے آئی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے میم فردوسیا نے ابھی تک جو ہے ایگزیبیشن اور چیمر کے ساتھ جو ہے میرا لنک ہے اور اب جو ہے میں نے اسی اپنی جو کڑھائی ہے اس کو جو ہے پہلے تو کپڑوں پر کرتی تھی لیکن اب کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کو بیکس کے اوپر لے کے آئی ہوں کڑھائیوں کو اپنے علاقے کی خواتین جو بھی ہیں ان سب کو میں نے اکھٹا کیا ان کو جو ہے ایک ہم لوگوں نے پورا سیٹ اپ بنایا وہاں پہ ہم لوگ یہ میرے پاس خواتین آتی ہیں بیٹھ کے ساری جو ہے ایک ہم لوگوں نے ڈیزائننگ کے لیے لڑکی رکھی ہے جو ڈیزائن کرتی ہے پھر ان لڑکیوں کو سمجھانے کے لیے ایک ایک ڈیزائن ہم لوگ دیتے ہیں پچاس خواتین کو تاکہ جو ہے ان کو بھی مسئلہ نہ ہو اور ہمیں بھی مسئلہ نہ ہو اور میرا یہاں پہ جو کام ہے وہ مینجمنٹ کا ہے یعنی جتنا بھی کام ہو رہے اس سب کو مینج کرنا اور ڈیزائن دیپارٹمنٹ کو ہینڈل کرنا یعنی کہ جتنے بھی بیگز وغیرہ بنتے ہیں سب کچھ بنتے ہیں تو ان کا ڈیزائن فائنل کرتی ہوں کہ کس طرح کا ڈیزائن ہونا چاہیے اس کے اوپر کس طرح کی ایم برائیڈری ہونی چاہیے اور یہ سیٹ اپ میں جو ہے جو سٹیچنگ جونٹ ہے وہ کر رہے کام اور سال جو ہماری ڈیزائنن گئر کی ہے وہ وہ جو ہے کر کے پھر ان لوگوں کو ہم لوگ جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ دیتے ہیں وہ خود آتی ہیں ایک مہینے میں ایک دفع آتی ہیں لے کے جاتی ہیں اور ایک مہینے میں وہ سارا سامان واپس لے کے آتی ہیں پھر ہم لوگ انہیں کو اسی مہینے کے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے وہاں پہ ہم لوگ ان کو تنہائیں وغیرہ دیتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا ہے ایک تو ٹینشن نہیں ہوتی کام میں مصروف رہتے ہیں اور دوسرا جو ہے پس اپنے کام سے کام لگے رہتے ہیں اور ایک سے ایک کام ملتے ہیں بہت اچھا ملتے ہیں یہ اپنا روزگار نہیں بنا رہی ہیں یہ ساتھ دس لوگوں کو اور روزگار دے رہے ہیں اور شکر الحمدللہ یہاں سے کما کر میں اپنے بچوں کی فیز سکول کے فیز اور ان کے ضرورت زنگی کی ہر ضرورت پوٹی کر رہی ہوں مجھے تو جب یہ خواتین اپنے حالات بتاتی ہیں تو مجھے ایک تو ان کے اوپر بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے اور زیادہ کروں پھر بھی خوشی مجھے محسوس ہوتی ہے کہ یہ لوگ میری وجہ سے ان کو کچھ مضبوطی مل رہی ہے تسمیہ بی بی چھوٹے شہروں اور دہی علاقوں کی خواتین کے لیے ایک روشن مثال ہیں جنہوں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے اپنے حالات خود بدلنے کا ارادہ کیا اور اس میں زبردست کامیابی بھی حاصل کی شہناز یوسف زہی ازادی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کئی موسیقی